السلام علیکم آج کا ایک ایڈیٹوریل ہے مین آن دا مون اس کو ہم تھوڑا سا گرامیٹیکلی انیلائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایڈیٹوریل کے جو پاراگرابس ہیں ہم کی جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے وہ کیسی ہے تو لیٹس انیلائز اب سنتینس انہوں نے جو فرس میں لکھا ہوا ہے وہ دیکھے کنٹروورسری سراؤنڈنگ دہ سائٹنگ آف دی ایڈی دکریسنٹ ہیڈیٹیکلی انیلی سپیکٹیکلی ان پاکستان ان کنٹراسٹ تو دہ ریسٹ آف دہ مسلم ورد ورہ دہ ایکسرسائیز آف ویریفائیگ دہ مونس پریزنس ایس مور سٹریٹ فاروڑ اس ٹپیکلڈان ایڈیٹوریل کا ایک سنٹینس ہے اب سنٹینس ہے اس میں ہم انیلائز کریں گے کہ سبجیکٹ کون سا ہے ورپ کون سا ہے ابجیکت کون سا ہے پھر اب دیکھیں گے فریز کون سا ہے کلاس کون سا ہے پھر ہم دیکھیں گے سیمپل سنٹینس ہے کمپاؤنڈ ہے یہار کمپلیکس ہے تو دیکھیں سبجیکٹ انہوں نے یہاں پہ کلئرلی مینشن کیا ہوا ہے کہ سبجیکٹ یہاں پہ آپ کا کنٹروورسری ہے لیکن کنٹروورسری کس چیز کے بارے میں ہے اس کو بھی انہوں نے کلیر کر دیا ہے کنٹروورسری سراؤنڈنگ دہ سائٹنگ آف دی ایڈز کریسنٹ ہے کریسنٹ کہا جاتا ہے چاند کو پہلی دوسری تیسری رات کے چاند کو سراؤنڈنگ دہ سائٹنگ آف دی ایڈز کریسنٹ has become an annual spectacle in پاکستان اب become یہاں پہ verb ہے آپ کا سینٹینس میں اگر سبجیکٹ ادھورہ ہو تو اس کا جو سینس ہوتا ہے جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ بھی ادھورہ رہ جاتا ہے تو سینٹینس میں complete سبجیکٹ یوز کرنے سے جو ایکسپریشن اور تھارٹ ہوتی ہے سینٹینس کی اس میں ایک جان آ جاتی ہے سراؤنڈنگ دی سائٹنگ آف ایڈ کریسنٹ اب سبجیکٹ کے بعد فوراں صرف helping verb اور verb ہوتا تو آپ کو پتا نہ چلتا کہ سبجیکٹ اس چیز کے بارے میں controversy has become an annual spectacle in پاکستان اب پتا ہی نہ چلتا آپ کو لیکن سبجیکٹ کو انہوں نے modify کر کے آپ کو clear بتا دیا ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے متعلق جو تنازوہ ہے پہلے تھا تنازوہ سبجیکٹ تنازوہ کس چیز کے بارے میں تھا اس کو انہوں نے modify کر دیا ہے اس کو ہم grammar میں کہتے ہیں opposition opposition کا مطلب ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کوئی ایک phrase کوئی class یا کسی طرح کے words آپ جوڑ لیں جو اس کو complete بنا رہے ہوں اس کے بعد spectacle کا مطلب ہے تماشا بنانا پاکستان پاکستان یہاں پہ proper noun ہے تو اس لئے اس کی پی کیپٹل ہے سبجیکٹ آپ کا controversy surrounding the sighting moment crescent تھا اور become آپ کا verb تھا اور پاکستان spectacle in پاکستان annual spectacle آپ کا object تھا لیکن sentence یہاں پہ نہیں رکھ رہا ہے اس میں ایک اور additional phrase بھی add کیا گیا ہے in contrast to the rest of the muslim world اب مسلم کیونکہ proper noun ہے تو اس لئے یہاں پہ مسلم کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے aim capital کر لی ہے یہ ایک phrase ہے in contrast to the rest of the muslim world یہ class نہیں ہے class اوپر والا تھا جو sentence ہم نے دیکھا وہ ایک class تھا اور اس کے بعد where انہوں نے use کیے where آپ کا adverb بھی ہو سکتا ہے where آپ کا pronoun بھی ہو سکتا ہے where آپ کا کبھی کبھا noun بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ where کا جو کام ہے وہ ہے ایک class کو دوسرے class کے ساتھ جوڑنا تو اسی لئے یہاں پہ where آپ کا conjunction کا role play کر رہا where the exercise of verifying the moon's presence is more straightforward اب دیکھ لیں ایک class یہ ہے exercise of verifying the moon's presence is more straightforward اور دوسرا where سے اوپر ایک class ہے دونوں classes کو where نے joint کیا ہوا ہے اسی لئے یہ جو آپ کی sentence ہے وہ بن رہی ہے complex structure کیوں؟ because both of the classes are combined by joint by where where آپ کا subordinate conjunction ہے جب دو classes کے درمیان کوئی subordinate conjunction use ہوگی تو sentence آپ کا complex ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے متعلق تناظر پاکستان میں ایک سالانہ تماشا بن گیا ہے باقی مسلم دنیا کے برقس جہاں چاند کی موجودگی کی تصدیق کی مشک زیادہ سیدھی ہے آگے ایک sentence ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں practically every year یہ آپ کا phrase ہے there is disagreement between the official رویت حلال committee and the unofficial body headquarter in Peshawar پشاور قاسم علی خان ماسک اب phrase اور class کے بیچ میں کاما use ہو سکتی ہے کیونکہ ان دونوں کو separate کرنے سے جو ہماری جو sans کی ساکتہ ہے اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی help ملتی ہے اور ہمیں بات کرنے میں بھی ہم کسی کو convince کر پاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے expression becomes clearer when we use punctuations there is disagreement between the اب یہ simple sentence ہے between آپ کا یہاں پہ is a preposition ہے and بھی یہاں پہ is a preposition ہے اور اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر practically every year ہر سال سرکاری رویت حلال committee اور پشاور کی قاسم علی خان مسجد میں واقع غیر سرکاری دارے کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے تو ایک complex sentence انہوں نے use کیا ہوا ہے at the beginning اور دوسرا انہوں نے simple sentence use کیا ہوا ہے we have analyzed both of them in terms of grammar ہم نے meaning بھی دیکھ لی جب تک آپ critically analyze in terms of grammar and the context نہیں کریں گے تب تک آپ کے جو reading and writing skills ہیں وہ آپ کے develop نہیں ہوگی آگے چلتے ہیں جوسی Tai تک 4